موسیقی کیسے ہو دوستو میں محمد نعیم شیط ایک مظلومہ سیوڑی سے ہماری سٹوڈیو میں آئی نام ہے سید نفیس فاطمہ وہ بتا دیئے کہ کس طریقے سے ان کے خود کی دو بہنیں جو کٹوالا میں رہتی ہیں اور ایک بھائی جو ان کے غرم پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں ہر طریقے سے انہیں ٹینشن دے رہے ہیں ٹاپچر دے رہے ہیں حریسمنٹ کر رہے ہیں اس گھر کے جو اندرانگر پلوٹ نمبر چودہ ہاجی بندر روٹ اپوزید ہندوستان لیور ریمیٹیٹ سیوڑی ایسٹ ممبایت پندرہ میں واقعے سارے ڈاکیمنٹس ان کے نام پہ ہیں ان کے نام پہ لائٹ بھی لیں ان کے نام پہ فوٹو پاس سرویس سلیپ ہیں ادھا ڈاکیمنٹ جو لگتے ہیں ہٹمنٹس کے لئے وہ ان کے نام پہ ہیں مگر ان کا سگا بھائی کس طریقے سے انہیں حریس کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے اتنے دور کپ پریڈ میں آئے ہمارے سٹوڈیو میں تاکہ ویورز کو بپتہ سنائے اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو منسٹری ہے سٹیٹ کی ان کے کانوں تک ان کی آواز جائے اور انہیں انسان ہیں موطرمہ سب سے پہلے تو ویورز کو آپ اپنا نام بتائیے اور یہ جو آپ کی دو بہنیں جو ٹٹوالا میں رہتی ہے اور جو بھائی ہے جو آپ کے گھر پہ اللیگلی طور پہ گھس کے بیٹھا ہے تو پہلے آپ نام بتائیے پھر آپ کی بہنوں اور بھائیوں کے بھی نام بتائیے جی میرا نام نفیس فاتما ہے اور یہ جو دو بہنیں آپ کو حرس کر رہی ہے پورا نام بولو دوسری بہن اور ایک بھائی ہے ایجاز پورا نام بولو ایجاز سکندر حسن تو میں یہ بول رہا ہوں موطرما کہ جیسا کہ آپ نے بتائیے یہ پلوٹ نمبر چودہ میں جو آپ کا گھر ہے یا جو پڑا جو بھی جس کے سارے ڈاکومنٹ آپ کے نام پہ ہے تو کس طریقے سے یہ تینوں آپ کو پریشان کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں مجھے چھے مہنے سے یہ پریشان کر رہے ہیں سکس مند سے کس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں پہلے گالیاں دے کے گالیاں دے کے پھر ہزبینڈ کو میرے خلاب چڑھا کر کہ یہ غلط ہے پھر ہزبینڈ کو میرے خلاب بتا کے کہ یہ ایسا بی ایس تی آفیسر کے ساتھ ہے بی ایم سی میں ہے اس کا چاہتے ہیں میں یہ جو کمپلینڈ دے گھ رہا ہوں جو آپ نے آج ہی کے دن لمبی چوڑی جو کمپلینڈ آپ نے بنایا ہے میرے میٹر میرے میٹر لگاوا ہے میٹر سب سے پہلے میرے بھائی نے اپنے نام پہ ڈانسپر کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو کیسے کیسے اپلیکیشن مار کے وہاں پہ الیکٹریک ہاؤس جا کے تب جا کے وہ میرے نام پہ ریٹم ہو چکا پولی چوکی میں گئی پولی چوکی میں کیس نہیں لیا گیا میرا انہوں نے کہا کہ یہ سیویل کیس ہے آپ کو کوٹ میں جانا پڑے گا اس کے بعد پھر میں یہاں آپ کے پاس آئے وہاں پر تو آپ مجھے بتایا کہ یہاں یہ کیس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ میرے میٹر میں چوریا کر رہے ہیں میرا بھائی جس میں بی ایم سی کا موٹر یوز کیا جا رہا ہے جو سو گھر کو پانی دیتا ہے سو کم سے گم ایک لاکھ روپے کو ان کے پاس انکم ہے مہنی کی اور وہ میرے میٹر سے ہی یوز کر رہا ہے تری تھاؤزن کے اوپر بھی لایا ہے ابھی میٹر بھی ایس تی والی نے چیک کر کے گیا تو چار اے سی کے برابر آپ کا لوگ مطلب لوڈ ریڈنگ بتا رہا ہے آپ کا کم سے گم پانرہ ہزار اس منتر بھی لا لے والا ہے اب میں پانرہ ہزار کہاں سے بھرو گی اور یہ دونوں مہن اور ایک بھائی وہ تو تینوں مل کر مجھے پریشان کر دے کہ میرا میٹر کڑ جائے ایسے روم نہ ملے گاورمنٹ سے مہترمہ بھولنے سے جرہا نہیں برابر گوڑ پائی یہ جو لیڈی ہے یہ بونوفائیٹ ٹینین کا یہ یوزر کا یہ اکوپیر کا یہ پلوٹ نمبر فورٹین اندرانگر حجی بندر روڈ اپوزیٹ ہندوستان لیور لیمیٹیڈ سیوری مومے نمبر پندرہ اور اس گھر کے سارے ڈاکیومنٹ ان کے نام پر جیسا میں نے بیگنگ میں بتایا اب وہاں پہ جو لائٹ میٹر تھا وہ ان کے نام پہ تھا لیکن ان کا یہ بھائی ہے ایجاز سکندر حسن جس کا موبائل نمبر ہے 7021-829020 دوسرا موبائل نمبر ہے 83560-24731 تو ان کے چھوٹے بھائی ایجاز نے فوج ڈاکیومنٹس لگا کہ وہ الیکٹر میٹر ان کے نام سے اپنے نام پہ کر لیا مہترمہ کو جو معلوم پڑا تو یہ اپروچ کیے بی ایسٹی انڈرٹیکنگ جنرل مینجر کے پاس گئے ڈیویز انجینئر کے پاس گئے اور جب کمپلینٹ جمع کیے تو وہ الیکٹر میٹر دو بار ان کے نام پہ ہوا کنزیمن نمبر ہے 768928 310 star 5 یہ نمبر ہے 500232590 میٹر نمبر ہے U181777 تو ان کے نام پہ لائٹ میٹر ہو گیا اب ان کا چھوٹا بھائی ایجاز کیا کر رہا ہے پہلے پہل تو ان کا جو الیکٹر میٹر ہے وہاں سے اس نے 3-4 جھوپڑوں کو illegal connection دے دیا اب وہ سم لائٹ یوز کر رہے ہیں بل ان کو آ رہا ہے کیونکہ لائٹ میٹر دن کے نام پہ پھر انہوں نے ریٹرن کمپلینٹ کیا کہ بھائی یہ بل اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے اور جب انسپیکٹر بی ایسٹی انڈرٹیکنگ کا آیا اور اس نے جب چیکنگ کیا تو ان سے کہا کہ آپ کے الیکٹر میٹر سے اتنا زیادہ پاور یوز ہو رہا ہے گویا چوبیس گھنٹے اگر ایر کنیشنر چار ایر کنیشنر یوز ہوں گے جتنا پاور یوز ہو رہا ہے ایک مہینے میں اتنا ان کے میٹر سے یوز ہو رہا ہے جس کے وجہ سے اب جو بل جنیرٹ ہوں گا وہ پندرہ ہزار کی قریب آئے گا تو لائس ٹیم کچھ آٹھ در بھرے دے اب یہ پندرہ ہزار تو یہ لیڈی کہاں سے اتنا پیسہ بھر پائیں گی سگگا بھائی ان کا سگگا بھائی اب وہ پانی جو ایپ سوٹ کی جو واتر سپلائی لائن گئی ہے وہاں سے وہ پانی چوری کر رہا ہے بھلے ہی اس کے نام پہ ایک واتر کنیکشن ہے مگر اس کو اس نے زمین جن سے دفن کر دیا جس کے وجہ سے دس سال تک تو وہ واتر کنیکشن کا انسپیکشن ہی نہیں ہو پایا دس سال سے اپ سوٹ کا واتر وٹس دپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر آب کے اس کی ریڈن نہیں لے پایا کیونکہ اس نے اسے زمین کی نیچے دفن کر دیا میٹر نمبر ہے fs at the rate 176892 تو اب اجاز سکندر حسن موبائل نمبر 7021 829020 دوسرا موبائل نمبر ہے 83560247 3-1 تو اجاز اب کیا کر رہے ہیں یہ اندرانگر کا پانی چور ہے یہ بی ایم سی کی سپلائی لائن سے بوسٹر لگا گئے پانی کھیچ رہا ہے اور ان قریب سو روم کو پانی سپلائی کر رہا ہے دیلی بیسیس پہ صبح پانچ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک دوپیر کے اور شام کو پانچ بجے سے لے کے رات کے گیارہ بارہ بجے تک سپلائی کر رہا ہے سو روم کو اور ہر روم سے چھے سو ساڑھے سا سو روپیہ لے رہا ہے تو اس طریقے سے اس کی مہانہ ہمدنی ہو رہی ہے ساٹھ ہزار سے پچھتر ہزار کی بیچ میں اور ایک روپیہ بی ایم سی کو دینا نہیں ہے وارٹر کرتی کہ جو بل آ رہا ہے ہوتو میٹر ڈفن ہو چکا ہے مشکل سے ٹی مینے کا بل ہزار سو ڈیٹھ ہزار کی قریب آ رہا ہے اور پانی یوز ہو رہا ہے منتلی پچھتر ہزار سے زیادہ کا اب رہی بات پاور سپلائی کی تو یہ بوسٹر کو پاور سپلائی کہاں سے ملے گا تو وہ ان کے میٹر سے لے رہا ہے ان کا جو میٹر نمبر ہے یو وان ایٹ وان ٹیپل سیون تو سگا بھائی اپنی بہین کو ہر طریقے سے حریص کر رہا ہے پانی وہ چوری کر رہا ہے پانی وہ بیچ رہا ہے پاور ان کے میٹر سے لے رہا ہے پانی بی ایم سی کا لے رہا ہے اور مہانہ ساٹھ ہزار سے پچھتر ہزار روپیہ بلیک مونی کما رہا ہے مہدرمہ جیسر کے اب اتنا بڑا نائنساف رہی آپ کے ساتھ خود آپ کی جو بہینیں جن کا نام ہے زہرہ بانو مزاہیر حسین موبائل نمبر ہے ٹیپل ایٹ سیون سکس تو فائن این پائی زیرو اور دوسری بہین ہے احمدی ڈاٹر آف سکندر حسن موبائل نمبر ہے ایٹ ٹو نائن ڈبل ون فور ٹو ون زیرو فائن اور یہ دونوں بھی رہ رہے ہیں بنلی گاؤں بی سائٹ کے بیکی سکول گراؤن فلور گیتائی چال ٹیٹو والا ڈسٹیٹ تھانے اور وہاں سے بیٹھے وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کا جو بھائی ہے ایجاز سکندر حسن اس کو گائیڈ کر رہے ہیں تو اب آپ سٹیٹ کے سی اے میکناز شندے ہوم مینیسٹر دیمندہ فندویس مونسپل چیف اقبال سنگ چہل کمیشنر پولیس پر گریڈا مومبی بیویت فانسل کرتے کیا گوہا لگانا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا چیٹنگ ہو رہے ہیں میں سٹیٹ کے گورنمنٹ سے ریکویس کرنا چاہتے ہوں کہ وہ میرے میٹر کو میرے لائٹ بیل کو جس نے بھی چوری کیا میرے بھائی نے چوری کیا ہے وہ بیل وہ بھرے اور جتنی بھی چوریا کی لائن ہے وہ سب کاٹے اور ان کے اوپر ہے نا پانی چوری کر کے وہ بیچ رہا ہے پانی بیچنا بہت بڑا گناہ ہے وہ آج سے نہیں بیچ رہے دس سالوں سے بیچ رہے ہیں تو دس سال سے اس کے پینلٹی مارو اور ہم امید کریں گے کہ محترمہ کو انصاف ملیں گا اور یہ جو پانی چور ہے ایجاز سکندر حسن جس کا ساتھ اس کی دو بینے دے رہی ہے زہرہ بانو مزائر حسن اور احمدی ڈاٹر آف سکندر حسن ان پہ تینوں پہ ایف آئر ہونا چاہیے یہ بی ایم سی کا پانی بھی چوری کر رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں اور پاور ان کے ایلکٹک میٹر سے چوری کر کے بیچ رہے ہیں بوسٹر یوز کر رہے ہیں دھاندلی کر رہے ہیں مومبائی سٹی میں دھاندلی کر رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ محترمہ کو پولی طریقے سے انصاف ملیں گا اور یہ تینوں کو پر ایف آئر بنیں گا سیوری پولیس سٹیشن پہ فارنسٹک ایکشن لیں گی